چیئرمن نیب جسس ریٹان جعوید اقبال کی مبجینا دسترازی اور بوسو کنار کی ویڈیو لیگ کرنے والی خاتون تیبہ گل اور ان کے شوہر فاروق نول کو لاہور کی احتساب عدالت نے سولہ فروری کے روز دو کروڑ پر کے فراڈ کے الزامات سے باعزت پری کر دیا ہے تیبہ اور ان کے شوہر پر الزام تھا کہ انہوں نے مختلف لوگوں سے فراڈ کیا اور اکمبٹ ہوئی تھی احتساب عدالت کے جج اسد علی نے دونوں یا بیوی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں عدم ثبوتوں کی بنیاد پر کیس سے بری کیا احتساب عدالت کی طرف سے فیصلہ سناتے وقت دونوں یا بیوی کمرہ عدالت میں موجود تھے خیال رہے کہ تیبہ گل نامی خاتون کا نام اس وقت سامنے آیا تھا جب سن 2019 میں چیئرمن نیب سے منصوب ایک ویڈیو ایک نیجی ٹی وی چینل نے چلائی تھی جس پر موجود اطار پر چیئرمن نیب کو ایک خاتون کے ساتھ قابل اعتراض گفتگو کرتے دکھایا گیا تھا اچھا اس کا مطلب آپ نے رکھا ہوئے مجھے لگتا تھا آپ ڈیل کے اردت کیوں گے اچھا اس کے ساتھ کے اور بھی امیر بس آپ کو سنڈ کروں گے یہ کچھ آپ کی اچھیں کہ آپ پورے چہرہ شاہت کو بھی لاتے ہیں یہ باگ یہ سارا پورا مطلب مطلب صرف ہی بس جس سے آپ تھی ایسی کے اردت کی امیر بس آپ کو اتنا ایشوں نہیں میں آپ کو سنڈ کروں گے اس کے ساتھ کی شادی کے حضر کرتے ہیں لیکن ٹی وی چینل نے یہ ویڈیو چلانے پر معافی مانگ دی تھی البتہ نیب لاہور نے خاتون اور ان کے شوہر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف فروڈ کا ریفرنس دائر کر دیا تھا بعد ازاں میمی بی کو عدالت نے زبانت پر رہا کر دیا تھا لیکن ان کے خلاف کیس چلتا رہا نیب نے احتساب عدالت میں جوڑے کے خلاف 35 گواہان کی فیرز پر بیش گئے اور الزام آید کیا کہ ان دونوں نے عام لوگوں سے دو کروڑ پر کا فروڈ کیا ہے ٹرائل کے دوران ہی طیبہ گل نے اپنی بریت کی درخواست دائر کر دی تھی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ کسی بھی فروڈ کے مقدمے میں متاثرین تعداد کم سے کم بائیس ہونی چاہیے لہٰذا یہ ریفرنس بنیادی قانونی تقاضی پورے نہیں کرتا عدالت نے بریت کی درخواست کا منظور کرتے ہوئے دونوں یا بیوی کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا ہے جس نے نیب کی ساکھ پر مزید سوالات کھڑے کر دی ہیں مقدمے کے پروسیکیوٹر حاریس پوریشی کے مطابق عدالت نے فیصلہ تقنیقی نقاط پر سنایا ہے جس کے خلاف اپیل کا حق ادارے کے پاس محفوظ ہے دوسرے جانے ملزمان کے وکیل ایڈوکیٹ منیر بھٹی نے بتایا کہ میرے مقدمے کے خلاف مقدمہ بدنیتی ورمبنی تھا اور اس کو عدالت نے میرٹ پر خارج کیا ہے یہ مقدمہ ایک انتقامی کارروائی کے سوا کچھ نہیں تھا اور یہ نیب کے اپنے قوانین پر بھی پورا نہیں اترتا تھا یہی وجہ ہے کہ عدالت نے میاں بیوی کے بریت کے درخواست منظور کی ہے ان کا کہنا تک کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کی موقعہ نے چیئرمن نیب جسٹس ریٹرائٹ جعوید اقبال پر الزامات آئیت کیے تھے اور اس کے بعد ہی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا یاد رہے کہ مائی سن 2019 میں جسٹس جعوید اقبال کی جانب سے ایک خاتون کو جنسی طور پر حیرانسہ کرنے کی مبینہ ویڈیو منظر آنگ پر آئی تھی جس کی نیب نے سختی سے تردید کی تھی نیجی ٹی وی چینل نیوز ون پر رشار ہونے والی ویڈیو میں چیئرمن نیب جسٹس ریٹرائٹ جعوید اقبال اپنے دفتر میں ایک خاتون کے ساتھ نازیوہ گفتگو کرتے پائے گئے اور گفتگو کے اختتام پر انہوں نے اٹھ کر خاتون کو گلے لگایا اور پھر چومان بھی اس کے بعد ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں چیئرمن نیب ایک خاتون کے ساتھ سیکسی گفتگو فرما رہے تھے اس ٹیلی فونی گفتگو میں جسٹس ریٹرائٹ جعوید اقبال خاتون کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اگلی ملاقات کے لیے گیسٹ ہاؤس کا بندوست کیا ہے جہاں گرم پانی اور ٹولیو کی سہولت بھی حاصل ہے وہ پوزشن دے دیا تھا کھٹکا تو اس گھر میں پوزشن میں نے دیا ہے راست فرائیڈے کو پھر میں وہاں دیا وہاں پھر ایک بیٹ ایک ڈریسنگ وہ ایک کمدے میں رکھوائے اور ویڈ شیٹ جب وہ فوم کا جو ہے وہ رکھایا کرتا اس کے لئے پھر وہ کھانے میں ایک ٹاول ایک سکابون اور مطلب میں لئے بتا رہوں کہ سوکر بات دو ترجیل پڑی اور ایک آج میں نے سوکر آتا کہ وہاں میں ایک آگا فب یہ ہوتا تھا چیئرمن نیب جسٹس ریٹرائٹ جعوید اقبال یہ گفتگو مباجینا طور پر تحیبہ گلنامی خاتون سے کر رہے تھے جس کا شوہر اس وقت نیب کی تحویل میں تھا اگرچہ نازیبہ ویڈیو اور آڈیو وائرل ہونے کے بعد چیئرمن نیب کی جانب سے ایک بقاعدہ انکوائری کروانے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم آج تک نہ تو نیب نے اس حوالے سے کوئی تفتیش کی اور نہ ہی ایف آئیے نے پتا چلانے کی کوشش کی کہ آئے جو ویڈیو اصلی تھی اجالی اور کس نے اس ویڈیو کو وائرل کروایا بعد ازہ انیس ریمبر کو تاہیبہ گل کے ساتھ چیئرمن نیب کی مزید ایک آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں صحافی ازاز سید نے آڈیو کال کی رکارڈنگ شیئر کی اور کہا تھا کہ چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی تاہیبہ گل سے فون پر نئی گفتگو لیک ہو گئی ہے آڈیو رکارڈنگ میں وجینا طور پر چیئرمن نیب نے خاتون سے کہا کہ تاہیبہ میں نیب کے دفتر میں تو ملنے ہی سکتا یہاں پر آج کل خواتین کے حوالے سے کافی سختی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ میں جب بھی آیا تو آپ کو بتا دوں گا جس پر خاتون نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے یہ دیں دیکھتا بیٹ تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں وہ ابھی نراز ہی روں نہیں نہیں آپ فیلات دیکھیں نا ابھی فرض کیا کہ ہم نے کر لیا چون گیا تو بس ابھی کافی ہے جنہے اچھا چلے آپ مجھے ماف کرنے نہیں نہیں شرمنتہ نہ کریں انسوک کے کوئی مجھے نہیں شرمنتہ آپ ہوتی نہیں ہے میں کوشی چھو کافی عرصے سے کر رہوں کرنے نہیں نہیں اس طرحہ بات نہ کریں آپ نے بس کال کر لیا اتنہ ہی کا فیل نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے میں نے آپ کی دفتر میں تو کس دن نہ ہو سکتی ہے ملاقات ملاقات ابھی آپ سے بات مستقبل قریب میں ہونے والی ہے ابھی کل میں ناف فرائیڈے سیٹڈے گا رکھوں بھی مائن میں کل فرائیڈے مائن میں نہیں آپ سر تپاہ رکھیں چلے ٹھیک ہوگی اچھا بات کیا سینہ پی صرف فاروق صاحب تھی کہ ان کے خدمت میں بھی میری طرف سے سلام عرض کیجئے چلے ٹھیک ہے گنے لگانے کی ضرورت سے نہیں یہ صرف سلام کا کہا ہے میں نے نہیں صرف سلام ہی دونے بہت شکریہ سیار نہیں دونے تو وہاں پہ اپنا سیارہ کیا پی اپنے شاہد آپ سے بات کرواتی ہے دیکھیں ارلاوے تاہم اس معاملے پر نیب تجہوان کا کہنا تھا کہ چیرمن نیب کے حوالے سے یہ خبر بلیک میلنگ کر کے نیب ریفرنس سے فرار کی کوشش ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس خبر کے پیچھے ایک بلیک میلرز کا گروہ ہے جس کا مقصد نیب کی ادارے اور چیرمن نیب کی ساگھ کو مجروح کرنا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا